اور کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی گئی اور ان کے چیمین نے بہت ساری ریپورٹس اور چیزوں کا حوالہ کیا اور حوالہ دینے کے بعد مراد صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا لیکن ہمیں عادت ہے ہم کرزہ سود سمیت واپس کرنے تو سود کی باری آگئی تھی بلاول صاحب نے کل کہا پریس کانفرنس میں کہ اس ریپورٹ کو میڈیا اس طرح دکھائے کہ یہ جنون ریپورٹ ہو اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دے اور انبائس ریپورٹ کے تحت بتائے تو میں جنابی سپیکر ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہی کی دیوی ریپورٹ جو انہوں نے کل پیش کی تھی میڈیا کو پریس کانفرنس کے تحت ایف آئی نے اس کو پروب کیا تھا اس کی کچھ پہلو جو ہیں وہ بہت ضروری ہے بتانے کے لیے کہ یہ پوری چارچ شیٹ پیپلز پارٹی کے اوپر ہی انہوں نے کھڑی کر دی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب راج کے ساتھ جب کے الیکٹر کا سودہ ہو رہا تھا گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی تو جو ان کا انٹرنل آڈیٹر تھا محمد عبین راجپوت وہ انٹرنل آڈیٹر جو تھا اسی کو ایم ڈی لگا دیا تو ایم ڈی آپ نے لگایا تو پھر گلا پھر ہم سے کس بات کا کر رہے ہیں آپ نہیں کر لیلالالا کے کہا تھا کہ اس اس رپورٹ کے تحت آپ چلیں طریقہ انصاف سے پوچھیں اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اب راج کا جو مالک ہے نکوی صاحب وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور پارٹی کو فرنڈ کرتے دوست ہمارے دوستیاں نباہ آپ رہے تھے آگے سنیں کیا اور ایسا ہے اس کے بعد یہ بغیر ایسی سی کے اپروول کے بغیر ایگریمنٹس ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی سوئی صدق وہ کہا جاتا ہے ون نائنٹی ایم ایم سی ایف ڈی کے بجائے ون فورٹی یعنی کہ گیس کم کر دی جائے اور پی ایس او سے پیٹرول لے لیا جائے ڈیفرنس سے الیکٹریسٹی بنائے جائے آپ سنیں سپیکر صاحب یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ گیس ون نائنٹی سے ون فورٹی کر دی جائے یہ گورنمنٹ او پاکستان اس ٹائم پہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ اور اس کی جگہ پیٹرول لے لیا جائے پی ایس او سے پیسہ کے الیکٹرک نہیں دے گی گورنمنٹ او پاکستان دے گی کیوں دے گی دوست ہمارا نواز آپ رہے ہیں فائی پوائنٹ ایڈ بلین روپیز گورنمنٹ او پاکستان کے خاتے میں دینے کو تیار ہو گئے جو کے الیکٹرک نے دینی تھی کیوں نوازہ جا رہا تھا اس آدمی کو کیا ایسی چیز تھی آگے چلیں سر اس کے بعد بینک گیرنٹیز ریکوائیٹ تھی بینک گیرنٹیز نہیں لی گئی کے الیکٹرک سے نکوی صاحب کو اتنا نوازہ کیوں جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے گورنمنٹ او پاکستان پائی پوائنٹ ایٹ بلین پانچ اشاری آٹھ ارب روپے کہہ رہی ہم جیب سے دیں گے دینا انہوں نے تھا دوست ہمارا نواز آپ رہے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری فائل کو پڑے اور ہم نے تو حقائق چھپائی نہیں ہے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے جس کو کل یہ بتانا نہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے وہ دوست کلا رہے ہیں تو اگر میرا کوئی دوست ہے یا میں کسی کا دوست ہوں میں امین گنڈا پور کا دوست ہوں مراد کا دوست ہوں لیکن رات کو میں رابن ہوت ہوں ڈاکا ڈالتا ہوں تو اس میں ان کا قصور ہے میرا قصور ہے بات ساری ہے جس نے نوازہ اس سے آپ پوچھیں بلاون صاحب پڑے لکھے آدمی ہیں مجھے نہیں پہتا کہ ان کو ان کی ان کامپٹنٹ ٹیم نے بتایا یا انہوں نے بلیو کر لیا ان کو کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہی ان کے دشمن بنے ہوئے کہ وہ رپورٹ جو پیپلز پارٹی کی چارچیٹ ہے وہ آپ نے ہم پہ تھوپ دی آخری اور امپورٹنٹ چیز نون لیگ کی طرف سے بہت بیانیاں آ رہا آہ سپیکر صاحب اس کو بھی آج ختم کرے پاکستانی قوم کے سامنے ان کے بیانیاں میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جیس حکومت نے تباہی مچا دی مہنگائی کر دی انکومپٹنٹ ہے نالائک ہے نکمے سن لیا ہم نے ہم کہتے ہیں انہوں نے بینک ربسی کی اربو روپیہ کرزہ کیا لوٹ مارکی چوری کی ہم یہ کہتے ہیں دونوں کا نیریٹیو کنفیوز پاکستانی قوم ہو گئی آج میں آپ کے آگے کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں سر یہ میں چیلنج دے رہا ہوں ایوان میں اور سنسبل چیلنج دے رہا ہوں جو میرے خواہد نون لی قبول کرے گی کہ تین آدمی ہیں ان کی طرف سے خاکان عباسی صاحب محمد زبیر صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب جو ایکانومی کے چیمپین سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے ایکانومی چلائیے فانائنس مینشن صاحب تو ملک بدر ہیں ملک سے بھاگے ہیں اب ہماری طرف سے تین آدمی حسد عمر حفیظ شیخ اور حماد عزر تیس دن کا ٹائم لگتے ہیں آج سے چیلنج قبول کریں ساٹھ چھوزیں آٹھ بجے اور دس بجے کے دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں وہ بتائیں گے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہیں ہم نے ملک کو تباہی سے نکالا ہے یا آپ نے ملک کو تباہی میں دھکیل آتا ہے پاکستانی ہم خود آگے ڈیسائیڈ کر لے گی لیکن آپ اپنی ملوہ اپنے ہاتھ میں لینا تو سیکھیں یہ جو کے الیکٹری کی رپورٹ ہے جو ایک کے الیکٹری سے کراچی میں تباہی ہو رہی ہے اس کا ملوہ اور اس کی ایکسپٹنس تو لیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں اس شیٹ کو جس کی پارٹی کا چیرمن اٹھا کے رپورٹ دے رہے اس رپورٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی کرپشن کی داستان کھلے آم نظر آ رہی ہے اور پھر ہم میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دھوکہ کی ہے تو دھوکہ تب بھی تھا دھوکہ آج بھی کرے رپورٹ ابھی بھی آپ دور بول رہے ہیں بہت شکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ جی 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 ایکسپٹ کی ہے اور جو انہوں نے ابھی بات کی کہ یہ پاس آن ہوتا ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فائی پوائنٹ ایڈ بلین کی جگہ آپ نے جو پیمنٹ گورنمنٹ پاکستان سے کی جو کے کو کرنی چاہی تھی کہ الیکٹرک کو وہ ون پوائنٹ ایٹ کی اس تین بلین بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے آج دینا ہے تو یہ ملبہ بیس سال کا ہمارے اوپر گرا ہوا ہے جو ہم بھر بھر کے تھک گئے میں نویز قبر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخری چیز خورم صاحب آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ آج آپ وہ ایکسپٹ کر لیں گے چیلنج کہ آپ کے تین ایکانومسٹ اور ہمارے تین ایکانومسٹ تیس دن تک ساٹھ شوز بجا کے پاکستان کو آئینے دکھائیں گے کہ آپ کتنے اچھے تھے اور ہم کتنے بھرے ہیں تینکیو جی خورم دستگیر خان صاحب جناب اے ڈیوڈی سپیکر میں شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ کسی بھی کمیٹی بھی لے جائے لیکن نوید کمر صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے فیول پی ایس او سے گورنن اور پاکستان کمرٹمنٹ میں دیا ہم نے ڈینائی نہیں کیا کہ نکوی سا ہمارے دوست ہیں اگر اس رپورٹ میں کہا ہم نے مان لیا ہم نے حقائق نہیں چھپایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی ایڈمٹ کی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے ایڈمٹ کی ہے تو انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو فنڈ کیا یہ نہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دیا لیکن نوازہ آپ نے کیوں گورنر پاکستان کی جیب سے ان کو سوال یہاں سے چروع ہوتا ہے ہمیں تو ملا آپ نے کیوں دیا پانچ اچاریا آٹھ ہر روپے آپ نے فیول کی بد میں کیوں دیئے جبکہ دینے کے الیکٹرک ہوتے یعنی کہ دیندار آپ تھے میں اپنی جیب سے گورنر پاکستان کی نکال کے دے رہا ہوں منسٹری اور وارٹرز دے دے تو آپ سوال کریں گے نا کہ آپ نے کٹیل کرنی تھی پرائیس گیس کی یا الیکٹری سٹی کی تو آپ فیول کی پرائیس اسی کمپری سے لیں گے نا جس کو آپ دے رہے ہیں آپ کی اپنی جیب سے دے رہے دے تو میں شکریہ دا کرتا آپ میں کولیک کا رسپیکٹ فولی کہ انہوں نے آج پاکستانی قوم کے آگے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم نے پانچ پوائنٹ فائی پوائنٹ ایڈ بلین کا ٹیکہ اپنے دور حکومت میں لگایا پاکستانی گورنمنٹ کا تو ختم ہوگی بات اور جس فورم پر جانے ہم اکسیپٹ کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں اور ساتھ چلیں گے جی جی عمر ایوب صاحب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ آہ نوید کمر صاحب کا ہمیں اترام کرتے ہیں ماشاءاللہ سینئر سینئر پارلیمنٹیرین ہے ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے سر مجھے بڑی آج خوشی ہوئی کہ آج خود ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین نے آہ جو ہمارے بھائی فیصل وافدہ صاحب کے جواب میں انہوں نے ایک چیز کا اطراف کیا جو ہم نے یہاں پہ ایک بار بار سردیوں میں ہم لوگ کہتے رہے کہ یہ وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جس نے معایدے کیے جس نے سردیوں میں گیس جو ہے وہ سن سے پنجاب کی اٹھ کیا تھا اور پھر الزام ہم پہ لگا رہے تھے یہ تو عادت بند گئے پیپلز پارٹی کی جس کا ابھی فیصل وافدہ صاحب کر رہے تھے معایدے اور باقی ساری چیزیں باقی اپوزیشن کی پارٹیاں کرتی رہی ہیں اور ملبہ جو ہے وہ ہم پہ وہ ریکارڈ میرا اٹھا کے یہاں پہ دیکھیں جناب سپیکر اس کلور آف تا ہاؤس پہ کہ ہم لوگ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کی نظر ثانی آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف گیس کی طرف جانا پڑے گا اور پیپلز پارٹی نے ایک پورا طفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ نہیں پر وہی چیز آج میں نمید کمر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسی چیز کی تائید کیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے ان مائدوں پہ دسخط کیے تھے اور پیول کا جس طرح فیصل وافدہ صاحب نے کہا وہی انہوں نے کیا تھا بہت شکریہ جی دیتا ہوں آپ کو جی جی نویت کمر صاحب پھر خورم دستگیر صاحب دیکھیں جانا سپیکر مجھے حیرت ہے کہ میرے آنرابل کالیگز اس وقت تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ذمہ دار لوگ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ویریفائیابل ہیں کوئی میں بات ایسی نہیں کر رہا فیکٹ ریمینز کہ کسی بھی جب آپ بجری بناتے ہیں تو جو فیول چارجز ہوتی ہیں وہ پاس تھرہ ہوتی ہیں اگر مہنگا فیول ہوگا تو بجری اس حد تک مہنگی ہوگی سستہ فیول ہوگا تو اس حد تک سستی ہوگی یہ اور کسی کو شاید نہ بھی پتا ہو تو ہرنرابل منسٹر پاور کو ضرور پتا ہے اس کے بعد پرائیس آف گیس اور پرائیس آف فرنس آئل میں ایک ڈیفرنس ہے تو جب آپ گیس کے بجائے فرنس آئل دیں گے تو آبیسلی بجری زیادہ مہنگی ہوگی اگر کیا یہ بیکن پوٹ نہیں اسی لئے تو میں نے کہا کمیٹی میں آؤ یہاں سب باتیں سامنے آ جائیں گی وراظرہ فرمی تو سینڈ اپ ہیر اور ایکسپلین پوائن 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 لیکن سوال یہ ہے کہ